اسلام علیکم آج کا میرا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفعہ سماوی اور غامدی صاحب دوستو آج میں بات کروں گا کہ غامدی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفعہ سماوی یعنی آسپان پر زندہ اٹھایا جانا اور واپس زمین پر آنا قرب قیامت اس کے بارے میں انہوں نے اپنا ایک الگ قسم کا کونسٹرپ دیا ہے جو کہ ایک جو ہمارے ہاں مسلمہ اصول ہیں اور جو مسلمانوں کے اندر جو چیزیں متواتر سے چلی آرہی ہیں جو عقائد یا جو نظریات جو باتیں جو کے دین سے متعلق ہیں وہ متواتر روایات کے ذریعے سے سینہ بے سینہ چلی آرہی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ایک رخنا ڈالنے کی کوشش کری ہے اور اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کرنی کی کوشش کری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور انہوں نے دوبارہ واپس زمین پر نہیں آنا یہ انہوں نے اپنی طرف سے کانسپٹ دیا جو ظاہر سی بات ہے غلط ہے تو اس میں صحیح کانسپٹ کیا ہے اس پر آج میں نے بات کرنی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ دراصل یہود کے اوپر رسول بن کے تشریف لائے تھے اور یہ بات ذہن میں رکھئے کہ رسول کا درجہ جو ہوتا ہے وہ نبی سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری تفاصیل ہیں جو کہ ڈاکٹر اصرار احمد صاحب نے اپنے لیکچرزیں بیان کری ہیں اس پر ان کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ رسول کا اگر کوئی قوم انکار کر دیتی ہے تو وہ اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور اس کی جو مثالیں ہمارے سامنے وہ قوم سمود ہے قوم آدھ ہے اور اس کے علاوہ قوم لوتھ ہے تو یہ وہ قومیں تھی جو کہ اپنے رسولوں کا انکار جنہوں نے کیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر ملیہ میٹ کر دیا ان کو تباہ و برباد کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت تھی وہ بنی اسرائیل میں رسول کی تھی اور یہودیوں نے یا بنی اسرائیل کہیں انہوں نے ان کا انکار کیا انہوں نے ان کی نفی کری انہوں نے ان کے خلاف سادش کری اور سادش کر کے انہوں نے سولی تلوانے کی کوشش کری کیونکہ دیکھیں law of the land جو تھا نا وہ ذہن میں رکھئے گا وہ رومنس کا تھا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو مذہبی قوانین جو تھے وہ تو تھے یہود کے اور جو law of the land تھا وہ رومنس کا تھا کیونکہ رومنس ان کے پر حکومت کر رہے تھے تو وہ خود سزا نہیں دے سکتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس کے لیے ان کو کرنا یہ تھا کہ رومنس کے پاس کیس لے جانا تھا اور رومنس کے ذریعے سے اس سزا کو امپلیمنٹ کرانا تھا جو کہ ان کو مسلوب کرنے کے لیے تھی تو اسی لیے یہود کے علماء نے یہ کرا کہ ان کو جادوگر ثابت کرنے کی کوش کریں کہ یہ جادوگر ہے جادوگر ہے تو مرتد ہو گیا مرتد ہے تو واجب القتل ہو گیا تو جناب ان کو سولی دے دی جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بظاہر ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو سولی دے دی لیکن قرآن کریم نے صاف فرما دیا ہے بلکہ ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا یعنی زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت موجود ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو آسمان پر زندہ اٹھا سکتا ہے جیسے آگ کی کیا فطرت ہے یا آگ کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ انسان کو جلاتی ہے لیکن کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں جلایا اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں کتنے عرصے تک زندہ رہے یہ بھی تو اللہ کی قدرت سے ممکن ہوا تو یہ بھی اسی چیز سے ممکن ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا تو اس کونسپٹ کی غامدی صاحب دراصل تردیب کر رہے ہیں یا اس کے خلاف اپنا رائے دینے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا یہاں پر کیا بات آ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا لیکن اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کرسیفکشن کا ایک واقعہ تو ہوا ہے یعنی مسیح علیہ السلام کی کرسیفکشن یا ان کو مسلوب کیا جانے کا واقعہ اگر علم تاریخ کے ذریعے سے دیکھیں گے تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سنیب دی گئی تھی لیکن کیا وہ واقعی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ اصل کوششن ہے کیونکہ ایک مسلمان کے سامنے اگر تاریخ کے کتاب رکھ دی جائے جو کہ سب سے مستند ہو اور قرآن کریم رکھ دیا جائے تو وہ قرآن کریم پر ہی یقین کرے گا وہ تاریخ کے اس کتاب پر وہ یقین نہیں کرے گا اور یہی اصل بات ہے تو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا جائے کہ ہم نے ان کو آسمان کی طرف اپنی طرف اٹھا لیا تو یہاں تو ایک بات کلیر ہوگی ہوا کیا تھا وہ تھا جو کہ گوسپل آف بارنباس کے اندر آیا ہے یہ جو انجیلیں ہیں یہ وہاں ذہن میں رکھیے گا کہ مستند عیسائیوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ وہ چار انجیل کو مانتے ہیں اور اس کے لئے ایک دلیل جو ہے وہ بہت ہی بھنڈی قسم کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ جی دنیا میں کیونکہ چار کونوں پر مشتمل ہے دنیا یعنی دنیا جو ہے وہ چار کونوں پر مشتمل ہے چپٹی ہے اس طریقے سے چار انجیل جو ہیں وہ ہمارے نزدیک جو ہیں وہ موتبر ہیں اچھا جب یہ بات کہی جاری تھی اس زمانے میں کونسپ یہی تھا کہ دنیا چپٹی ہے چپٹی ہے چپٹی ہے چار کونوں پر مشتمل ہے لیکن آج ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ گول ہے سائنٹیفک ذریعے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو ان کے نزدیک چار انجیل جو ہے وہ موتبر ہیں لیکن انجیل کی تعداد سو تھی ان میں سے ایک انجیل جو تھی وہ انجیلیم برنابے یا انجیلے بارنباز تھی جو کہ مستند سمجھی جاتی ہے مسلمانوں کے نزدیک اور اس کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہواری تھا اس میں سے ایک جو ہواری تھے ان میں سے مختلف قسم کے ہواری تھے بارہ تعداد آتی ہے ہواری ہیں ان کی تو اس میں سے ایک ہواری جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو گیا تھا اور اس نے دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کری تھی جو رومن امپیر کے جو جو سولجرز تھے جو ان کے سپاہی تھے ان کو جا کے مغبری کی تھی کہ میں تمہیں مسیح کے پاس لے کے چلتا ہوں اور جب مسیح علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ لے کے گیا ان کے کمرے میں داخل ہو تو حضرت مسیح علیہ السلام کو دو فرشتے آسمان سے اترے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے اور اس شخص کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل سے اور جب یہ باہر آیا تو اور ساتھیوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ اے ہمارے استاج کیونکہ وہ تو یہی سمجھے کہ یہ مسیح علیہ السلام ہے اور پھر وہ جو سولجرز تھے جو وہ ان کے سپاہی تھے وہ جو فوجی تھے رومن امپیر کے وہ اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئے اور اس شخص کو دراصل سلیب دی گئی تھی اس کو دراصل قتل کیا گیا تو میں جو وہ بات کہہ رہا تھا کہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو کروسیفیکشن آف کرائیسٹ کا واقعہ تو ہوا ہے اس اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن اصل میں وہ کس کی کروسیفیکشن ہوئی تھی وہ دراصل جو سلیب دی گئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل تبدیل کر دی گئی تھی یا وہ جوڈاس اسکیریوٹ اس کا نام آتا ہے یہودہ اسکیروٹی یا انگلش میں کہا جائے تو جوڈاس اسکیریوٹ اس کا نام آتا ہے اس کی دراصل شکل تبدیل کر دی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا دی گئی تھی اور اس کو دراصل صلیب دی گئی تھی کیونکہ اس نے غداری کری تھی اس نے دراصل حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ہے ایک طریقے سے ان سے غداری بھی کری تھی اور ان کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مغبری بھی کری تھی اور اس پر جو ہے وہ اس کو صلیب دے دی گئی تھی بہرحال یہ پورا ایک واقعہ ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام قربے قیامت واپس آئیں گے اس کے حوالے سے احادیث ملتی ہیں اور اس پر امد کا اتفاق ہے علماء کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے اس حوالے سے جو غامدی صاحب کر رہے ہیں باتیں تو میں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ غامدی صاحب مجھے بتائیے کہ جو آخری جنگوں کے بارے میں جو آتا تھا جو احادیث کے اندر اتنا سارا آیا ہے تو میں غامدی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو آخری جنگوں کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے اب وہ جنگیں کیا شروع ہو چکی ہیں یعنی یہ کہ میڈلیس کے اندر جنگوں کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ سب مان رہے ہیں کہ یہ آخری جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے تو پھر اسی طریقے سے غاملی صاحب کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو انہوں نے غلط قسم کے کونسپٹ پھیلا دیا ہیں مسلمانوں کے اندر ان کی کم سے کم تردید کریں اور ان کے حوالے سے اپنی رائے سے رجوع کریں تاکہ امت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے اور صحیح کونسپٹ کے اوپر آ جائے کیونکہ دجال نے بھی آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکے دجال کو قتل کرنا اور پھر جو قوم رسول کا انکار کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملہ فرماتے ہیں اس قوم کو تباہ و برباد کرتے ہیں یہ معاملہ بھی یہود کے ساتھ ہونا ہے ابھی ہوا نہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پرغامدی صاحب کو چاہیے کہ غور کریں اور اس حوالے سے اپنی راہ سے روجو کریں تاکہ امت جو ہے وہ منتشر ہونے سے اور گمراہ ہونے سے بچ جائے آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ